کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینی میں رہتے ہیں وہ ہم سنیوں کے سینے میں رہتے ہیں ہم سنیوں کے سینے میں رہتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارے امام نے یہی ذہن دیا ہے کہ جب جب ہم اپنے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں ہماری مجلس میں مصطفیٰ ضرور آتے ہیں اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ سرِ محفیل کرم اتنام میرے سرکار ہو جائے سرِ محفیل کرم اتنام میرے سرکار ہو جائے اور نگاہیں منتظر رہ جائیں اور تیرا دیدار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور تیرا دیدار ہو جائے اور حبیبی یا رسول اللہ اگر آنا تیرا اس بزم میں حبیبی یا رسول اللہ اگر آنا تیرا اس بزم میں کاش ایک بار ہو جائے حبیبی یا رسول اللہ اگر آنا تیرا اس بزم میں کاش ایک بار ہو جائے تمہاری ایک نگاہ ٹھہرے اور ہمیں دیدار ہو جائے تمہاری ایک نگاہ ٹھہرے اور ہمیں دیدار ہو جائے تو ایمان کے ساتھ سچائی کے ساتھ خلوص و محبت کے ساتھ ہاتھوں کو بان لیجئے اور یہ تصور کجئے کہ ہمیں عبادت کرنے جائے از ذکر الانبیائی من الابادہ و ذکر صالحین کفارہ نبیوں کا جہاں ذکر ہو رہا ہو سمجھو تمہاری عبادت ہو رہی ہے اور صالحین کا جہاں ذکر ہو رہا ہو بزرگوں کا جہاں ذکر ہو رہا ہو سمجھو تمہارے گناہوں کے مغفرت ہو رہی ہے تو اب عبادت ہم کر رہے ہیں تو ذرا عدب سے کریں عبادت کے لیے عدب کا ہونا لازم و ضروری ہے بابا پیروانی چیز کر لو عدب سے کرتا ہوں تاکہ حضور ابھی یقین بتایا نہیں مان کیا ہے ہمارا حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں حدیث سے ثابت بھی ہے کہ حضور میرے درود کو سنتے بھی ہیں اور ہمیں پڑھتا ہوا دیکھتے بھی ہیں اب کس طریقے سے ہم حضور پہ اپنے نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں یہ درود کا وظیفہ وہ ہے میرے عزیز جسے فرشتوں نے پڑھا ہے یہ درود کا وظیفہ وہ ہے جسے خلفاء راشدین نے پڑھا ہے حسن حسین نے پڑھا ہے غوث و خاجہ نے پڑھا ہے مقدوم سمنہ نے پڑھا ہے امام احمد رزا نے پڑھا ہے بجرگوں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے وہی وظیفہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو ذرا عدب سے درود شریف کا نظر پیچھ کریں پڑھیں اقلیتت سے محبت سے اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد کمات و حب و طرق بیندو صلی علیہ صلی علیہ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور علیہ نبی پہ ایک مرتبہ اور با آباد بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھیں خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے اور مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی رہی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ رہی دن اور رات کڑھتا رہا ہے دن اور رات ٹوٹی چٹائی پر پیٹھ کر کے اللہ کو اللہ کو کرتا رہا ہے کلام الہی کی تلاوت کرتا رہا ہے یہ بچہ آپ کے بچے مخمل پہ سوتے رہے آپ کے بچے گدے پہ سوتے رہے آپ کے بچے اچھی اچھی غزائیں کھاتے رہے لیکن یہ شب و روز محنت کرتا رہا بس ایک ہی تڑپ تھی ایک ہی تلب تھی مولا حافظ قرآن بن جاؤں مولا قرآن کا حافظ بن جاؤں دن رات کی لگن نے دن رات کی محنتوں نے ایسے کوئی حافظ نہیں بنتا ایسے کوئی عالم نہیں بنتا اپنے دل کی خواہیشوں کو مارنا پڑتا ہے اپنی مرادوں کو مارنا پڑتا ہے دل کہتا ہے چل مارکیٹ میں کھونا لیکن ذمہ داری کے کی ہے کہ تُو حافظ قرآن بننے جا رہا ہے تیری جگہ مارکیٹ نہیں ہے تیری جگہ رسول اللہ کا گھر ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تقبیر، نعرے رسالت، جلسہ دستار بندی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے جمن میں تیدہ ور پیدا میرے عزیز، میرے دوست میں نے جو آیت مبارک کا تلاوت کی ہے اللہ نے اس میں سیدھا سا تجمع کر دوں اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ تم میں جو علم والا ہوگا اللہ اس کے درجات کو بلند سرمائے گا تم میں جو علم والا ہوگا اللہ اس کے درجات کو بلند سرمائے گا اب پیر صاحب آپ کے کون ہے؟ بولیے تاجو لولیہ ہیں نا تاجو لولیہ ہیں سب کے پیر ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اولاد غوثو سکھ لیں اس در سے کوئی پھاگ نہیں سکتا غوث آزم کے در سے کوئی پھاگ نہیں سکتا اگر پھاگے گا تو وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا تو اب غوث جب سب کے پیر تو غوث کی اولاد غوث کے چوکھر سے جو بھاگا وہ سننی ہی نہیں رہا وہ پیر کیا بنے گا سننی ہی نہیں رہا تو آپ کے پیر سب کے پیر پیرانے پیر کیل بیٹے ہیں اب اگر وہ کہیں کہ سنو جی کون سی جگہ ہے یہ کشیدہ کشیدہ ہارٹ والوں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ تین کام کرو تو بتاؤ انکار کون کرے گا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انکار کتاؤگے مان ہوگے کے نہیں تسلیم کروگے سچائی کے ساتھ بول رہے ہو امانداری کے ساتھ تو اب اس بیٹے کی خواہش پہ آپ تیار ہو کہتے ہو پیر و مرشد زندہ بات ساری چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہو لیکن آؤ اس پیر و مرشد کے جد کریم کی بارگاہ سنو میرے امتیوں سنو اور غور سے سنو چار چیز میری پسند ہے جب بننا ہے اگر تو چار بننا پانچوہ مطبع چار بننا پانچوہ ہرگز مت بننا یہ چار بننا کس کی پسند ہے بولو 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 حضور کی پسند ہے نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے حضور تمہیں کہہ رہے ہیں مخاطب کر کے میرے پیارے امتیوں تمہارے لیے میں نے بستر کو چھوڑا تئیس سال کوئی رات میں نے بستر پہ گزاری نہیں اپنا پیٹ نہیں لگایا تمہارے لیے میں نے پتھر اپنے پیٹ پہ باتھا تمہاری نجات کے لیے میں نے تمہاری نجات کے لیے تبلیغ اسلام کے لیے میں نے جسم پہ پتھر کھائے جسم خون سے لہو لہار ہو گیا میرے کپڑے پیٹ گئے لیکن پھر بھی میں نے باز نہ مانی صرف اس لیے کہ تمہاری نجات کیسے ہوگی یہ فکر تھی سنو سنو میرے امتیوں جب میں نے یہ آیت سنی اس آیت کا نزول ہوا وَإِمْ مِنْكُمِ اللَّا وَعْرِدُهَا کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَا حَتْمَ مَقْضِيَّا ثُمَّنُ نَجِّ الَّذِينَ تَقَوْا وَنَظَرُ الظَّالِمِنَ فِيْهَا جِسِيَّا جس کا ترجمہ اللہ ما اقبال نے اس طرح کیا کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو احساس جس کو خود اپنے حالت کے بدلنے کی میرے آقا نے جب سنا تڑپ گئے مسجد نفی میں روتے ہوئے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے سرکار کے یا اللہ میری امت جہنم میں جلے گی میری امت جہنم میں جلائی جائے گی تڑپ گئے اور تڑپ کے روتے ہوئے حضور باہر نکل گئے اور جب حضور باہر نکلے تو باہر نکلی تو کسی صحابہ کی ہمت نہ ہوئی کہ سرکار سے یہ پوچھ لے کہ سرکار آپ جا کرو سب پر سکتہ تاری ہے سرکار روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا ہے روتے ہوئے سرکار چھلے گئے مفسر کہتے ہیں کہ سرکار مدینے سے باہر نکل گئے اور جب مدینے سے باہر نکلے تھوڑی دیر تک تو قرار رہا کہ حضور گئے ہیں پھر واپس آ جائیں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب لوگوں میں بیچے ہی پیدا ہوئی کہ حضور روئے کیوں حضور کیوں بیچے ہو کے بے قرار ہو کے یہاں سے گئے تو اب سرکار کو تلاش رہ جانے لگا تو معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ میں ہے کبھی اس ام المومنین کی بارگاہ میں کبھی اس ام المومنین کی بارگاہ میں حضور کی ازواج کے دروازے پہ صحابہ چوکھٹ پہ کھٹ کھٹاتے تھے آواز دیتے تھے سرکار ہیں تو زیارت کروا دیجئے ابو بکر ہیں کہ ابو بکر اپنا ہوش کھو بیٹھے ہیں معروف اعظم اپنا ہوش کھو بیٹھے ہیں کیفیت یہ ہے کہ سرکار کا پتا نہیں چل رہا ہے میرے سرکار لوگوں کی نگاہوں سے اجھل ہو گئے ہیں ایک دن بیٹھا راتیں بیٹھی دوسرا دن بیٹھا راتیں بیٹھی تیسرا دن بیٹھا راتیں بیٹھی اب کیفیت یہ ہے کہ خاتون جنت ہے مسلح چھوڑ نہیں رہی ہے خاتون جنت مسلح پہ ہے مسلح پہ غشی کھا کھا کے گر رہی ہیں بے ہوش ہو رہی ہیں حسن حسین ہے کبھی ماں کے دامن کو پکڑتے ہیں کبھی بابا علی کے قدموں میں جاتے ہیں اے بابا نانا جان کی صورت نکلا دو نانا جان پتا نہیں کہاں چلے گئے معارف لکھتا ہے کہ وہ تاریخی وہ دن ایسا تھا کہ جب مدینی کی درو دیوار بھی رو رہی تھی بڑا بھی رو رہا تھا بچہ بھی رو رہا تھا عورتیں بھی رو رہی تھی بچیاں بھی رو رہی تھی ارغاٹ کے آن میں آس اٹھا پورا گھر اکسان پڑا تھا چولے بندھو دھو چکے تھے ہانڈیاں اُلٹ دی گئی تھی سب روٹ پہ آئے تھے سب ایک دوسرے سے پوچھتے تھے میرے نبی کا پتا بتا دو میرے مصطفیٰ کا پتا بتا دو کالی کملی والے کو دکھا دو کالی کملی والے کے چہرے کو دکھا دو زیارت کر دو جو مانگو گے وہ دے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ شیخین حضرات چلے ہیں مدینہ کے باہر ایک چراغہ سے گزر رہے ہیں دیکھا ایک چروہاں مکریاں چرا رہا ہے اس کے پاس شیخین گئے عمر فاروق اور ابو بکر صدیق ان کے پاس گئے اور حضرت عمر فاروق نے پوچھا تو ذرا خورت کرو پی ادبوں کو دیکھیں اور ادب والے کو دیکھیں اس نے پوچھا حضرت عمر فاروق نے میرے کالی کملی والے مولا کو دیکھا ہے میرے آقا تاہا و یاسین کو دیکھا ہے مدثرو مباشر کو دیکھا ہے نے کہا کہ نہیں نہیں میں نہیں جانتا یہ سب میں اسے نہیں جانتا میں اسے پہچانتا نہیں ہوں کہا میرے آقا کو دیکھا ہے کہا نہیں میں نہیں جانتا اب ایک امید بندی تھی وہ امید بھی بند گئی کہا یہ بتا کہ کتنے دن سے کہا یہاں تو مہینوں سے چرا رہا ہوں بکریاں کہا پھر پھر کہا مہینوں سے بکریا چرا رہا ہوں لیکن میں نے تمہارے آقا کو نہیں دیکھا ہے اب مایوس ہو گئے دل ٹوٹ گیا آنکھوں سے آسو روا ہو گئے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور لے کر کے جب چلے ننے ننے قدموں سے بکھرے دلوں کو لے کر کے جب واپس ہوئے ہیں تو اس بندے چرواہے نے کہا کہ اے عمر ٹھہرو اے ابو بکر ٹھہرو تو سہی ایک واقعہ یہاں نمودار ہو رہا ہے جو تین دن سے اب تین دن کا جب نام سنا تو ابو بکر تڑپ گئے پکڑا کہا بتاتو کونسا واقعہ نمودار ہو رہا ہے کہا سنو سنو وہ غار ہے وہ پہاڑ کے اوپر جو غار ہے اس غار میں کوئی ایسا ہے جو نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا سجدے مسار رکھے ہوئے ہیں اور جب جب وہ روتا ہے میری بکریاں بھی روتی ہیں نوجوانوں ہوش میں آؤو ہوش میں آؤو نسم لوگے تو مٹ جاؤگے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی داستانوں میں کہا سنو میں نے تین دن سے میری یہ بکریاں میری تین دن سے یہ بکریاں کبھی چری نہیں ہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں پیا ہے ایک گھاس بھی نہیں کھایا ہے قیفیت یہ ہے کہ باڑے سے کھولتا ہوں دوڑتی ہوئی یہاں آتی ہیں اور اس خار کی طرف لو لگا کر کے دیکھتی رہتی ہیں اور جب ادھر سے رونے کی آواز آتی ہے ادھر سے یہ بھی رونے لگتی ہیں مارتا ہو پھر بھی نہیں چرتی پلاتا ہو پھر بھی نہیں پیتی کہا کہ اچھا رکو ٹھہرو بکریاں جس کے رونے پر روئے جس کے رونے پر روئے وہ کوئی اور نہیں ہوگا جس کے رونے پر فریشتہ رو دے جس کے رونے پر بشر روئے جس کے رونے پر حجر روئے جس کے رونے پر سمر روئے جس کے رونے پر کل بشر رو دے وہ کوئی اور ذات نہیں ہوگی وہ میرے محبوب کی ذات ہوگی یقیناً میرے حقا ہی ہوں گے دوڑے ہوئے حضرت ابو بکر گئے حضرت ابو بکر نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ حضور ایک نوکیل پتر پہ اپنی پیش آتی کو رکھے ہوئے رو رہے ہیں کہہ رہے ہیں مولا میری عمت کو حبہ کردے میرے لئے مولا میری عمت کو میرے لئے بخش دے مولا میری عمت کو میرے لئے حبہ کردے عبدتی ابوبکر نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ لیکن سرکار ہیں سرسجدے میں رکھے ہیں نہ سلام کا جواب نہ کلام کر رہے ہیں حضرت ابو بکر نے تین بار سلام کیا اور جب کوئی جواب نہ ملا تو ابو بکر روتے ہوئے عمر کے پاس آئے کہا اے عمر سنو سنو میرے مصطفیٰ مجھ سے ناراض ہو کر گئے مجھ سے ناراض ہو کر میرے محبوب غار میں گئے مجھ سے انہوں نے کلام نہ کیا اے عمر اب تو میری دنیا اے عمر اب تو میری دنیا لٹ گئی عمر نے کہا گھبراؤ مت ابو بکر آقا رحیم ہے رعوبی ہے آقا ماف کرنے والے ہیں سنو آپ پھینو میں منع کر کے لاتا ہوں گئے حضرت ابو عمر منعنے کے لئے کہا صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ کوئی جواب نہیں کہا صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ غالب ہمیں نے چھیڑ کہ پھر جوشِ عشق سے پیٹھے ہوئے ہیں ہم تصورِ جانا لیے ہوئے ہیں مطلب روتے رو رہے ہیں سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں رو رہے ہیں گریہ وزاری کر رہے ہیں عمر بھی واپس آئے کہا سنو ابو بکر میرے سلام کا بھی جواب نہیں دیا ہے لگتا ہے ہم دونوں سے ناراض ہیں کیوں ہی بات ہو گئی ہے ناراض ہو کر میرے سرکار چلے گئے ہیں ایسا کرو علی ہے علی کو بلاؤ وہ دامادِ رسول ہیں وہ وسیعِ رسول ہیں وہ حیدرِ کررار ہیں وہ بھو تراب ہیں وہ شہرِ خدا ہیں وہ دامادِ مصطفیٰ ہیں ایسا کرو ان کی بارگاہ میں چلو وہ جائیں گے تو سلام کا جواب دے دیں گے آقا مان جائیں گے جب حضرتِ علی سے کہا گیا تو حضرتِ علی نے کہا کہ ایک آپشن میں دیتا ہوں سرکار مان جائیں گے کہا وہ کون سا آپشن ہے کہا سنو نہ تم جاؤ گے مانیں گے نہ عمر جائیں گے تو مانیں گے نہ اس مان جائیں گے تو مانیں گے نہ میں جاؤں گا تو مانیں گے تو پھر کیا کریں کہا بھی فاطمہ کو بلا دیتے سیدہ کے ساتھ حسنین کریمین کو بھی لے آنا حسن و حسین کو بھی لے آنا یہ تین آ جائیں گے تو مصطفیٰ مان بیدم یہی تو پانچ ہے مقصودِ کائنہ خیرن نسا حسن حسین مصطفیٰ علی اب یہ حضرتِ سلمان فارسی کو بھیجا گیا سلمان فارسی کو جب بھیجا گیا تو سلمان فارسی جب دروازے پہ درِ فاطمہ پہ پہنچے ہیں تو درِ فاطمہ پہ پہ پہنچ کے کھٹ کھٹ آیا ہے اندر سے آواز آئی کون ہے کہا سلمان فارسی ہو آپ کا خادم خادم ہو سرکار کا پتہ چل گیا ہے اب جو سنا ہے تو سنو اب جو سنا تو کیفیت بدل گئی تھوڑتی ہوئی آگے نکلی ہے دروازے کے قریب پھر پڑتی ہے پیچھینی میں کیفیت یہ ہے بی فاطمہ کی کیفیت یہ ہے کہ دن بھر میں سیکڑوں بار دروازے کی طرف جاتی ہے اور پردہ دامنگیر ہو جاتا ہے وہاں سے واپس واپس آ جاتی ہے اب جب سنا تو دوڑی ہوئی واپس آئی اب وہ کالی کملی جس میں سترے بیون گالی کملی کو لپیٹا ہے پورے جسم کو لپیٹا ہے پورے جسم کو لپیٹنے کے بعد ہجاب کیا ہے حسن کا ہاتھ پکڑا ہے حسین کا ہاتھ پکڑا ہے ام سلمہ کو ساتھ لیا ہے کہا چلو بابا کا پتہ چل گیا ہے دونوں بچے خوشی خوشی میں نانا سے ملنے جا رہے ہیں نانا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جب وہاں پہنچے ہیں غار سلاح نام بتایا جاتا ہے مفسد کہتے ہیں جس غار میں اب عبادت کر رہے تو اس غار کا نام غار سلاح تھا جب وہاں پہنچے ہیں تو سارے صحابہ دور ہو گئے اب فاطمہ اندر آئی ہیں حسن اندر آئے ہیں حسین اندر آئے ہیں ام سلمہ باہر رہ گئی ہیں اور جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو بابا کے قدموں کو پکڑا بابا کے قدموں کو پکڑا تو بھیگا بھیگا محسوس ہوا ہے اور جب پلٹ کے دیکھا ہے تو پتہ یہ چلا دونوں ٹکھنے سے میرے مصطفیٰ کے خون بڑھا پورے پر رہ بھیگ چکے تھے اور سرکار کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی رب حبلی امتی جوانوں ہوش میں آؤ جوانوں ہوش کے نا خون لو کہ تم نے مصطفیٰ کی شریعت کو چھوڑ دیا مصطفیٰ کی طریق کو چھوڑ دیا مصطفیٰ کی صورت کو چھوڑ دیا مصطفیٰ کی شریعت کو چھوڑ کر کے انگریزوں کی شریعت کو اپلایا ہے انگریزوں نے تمہیں دیا دیا ہے سوائے سوائے بربادی کے مغربیت نے تمہیں کچھ نہیں دیا ہے اگر دیا ہے تو مصطفیٰ کی چوکر سے تمہیں عزت ملی ہے مصطفیٰ کی چوکر سے تمہیں دانہ ملا ہے تمہیں پانی ملا ہے مصطفیٰ کے قدموں سے آج بھی لپڑ جاؤ آج بھی بائی عزت ہو جاؤ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمہ پیدا ہے آج بھی کرتی ہے اندازِ قلصتہ پیدا راستہ مت پٹکو چھوڑو ماں تمہارے یہاں سب کچھ ہے غیروں کے طریقے کو مت اپناو غیروں کے راستے پہ مت چلو جب دیکھا حضور خاتونِ جنت نے جب دیکھا کہ بلٹ بہ رہا ہے خون بہ رہا ہے تو سیدہ تڑپ گئی آگے دونوں شہزادوں کو کیا اور کہا بابا سجدے سے سر اٹھا لیجئے بابا بابا آپ نے ان دونوں بچی کی متعلق وسیعت کی تھی میں قسم کھاتی ہوں آپ کے امتی کے نامِ عمال آپ کے امتی کے نامِ عمال جب میدانِ محشر میں کم ہوتے نظر آئیں گے تو اپنے بچوں کا اپنے بچوں کے ایک قطرِ خون کو میں پیش کر دوں گی مجھے کوئی عجب نہیں چاہیے میں ان سب کو آپ کے امتی کی پخشش کے لیے پیش کر دوں گی اب میرے عزیز ذرا غور کرو جو نبی تمہارے لیے روئے دن روئے رات روئے بھوکا پیاسا رہ کر کے روئے بھوک پیاس کو برداشت کر کے روئے پال ورد بیوی کو چھوڑ کر کے ام المومنین کو چھوڑ کر کے صحابہ کو چھوڑ کر غارِ سلح میں جائے اب تنہا گریہ وزاری کرتا رہے جو مصطفیٰ تمہارے لیے روتے رہے مصطفیٰ تمہارے لیے شب و روز روتے رہے تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری بخشش کے لیے تمہاری روزی روٹی کے لیے تمہاری کامیابی کے لیے تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے جو مصطفیٰ شب و روز روتے رہے جس مصطفیٰ نے اپنا کمپا لٹا دیا تمہاری نجات کے لیے جس آقا نے آقا کا پورا خاندان کربلا کے میدان میں لٹ گیا کیا ان کی بات ماننے سے انکار کرو گے بولو وہ کہتے ہیں کہ میرے امتی چار چیز بن جاؤ بولو بنوگے کی نہیں ہاتھ اٹھا گے بتاؤ بنوگے تو سنو اپشن پہ اپشن اپشن پہ اپشن یہ نہیں کہ ایک ہی جیز تمہیں بننا ہے نہیں چار اپشن دیا ہے چار مسے کوئی ایک بن جاؤ مصطفیٰ کے پسندیدہ بن جاؤ صحابہ نے پوچھا حضور وہ اپشن کیا ہے وہ چار چیز کون سی ہے وہ چار مرتبہ کیا ہے وہ چار کیا ہے جس کے متعلق آپ کی خواہش ہیں حافظ کتنے بنے ہیں مصطفیٰ کیا ڈیمانڈ اللہ میں لفظ اللہ میں لفظ حافظ میں لفظ قرآن میں لفظ بولو محبت میں لفظ علفت میں لفظ یہ کتنے ہیں یار کتنے مصطفیٰ کے اہلِ بیت کتنے مصطفیٰ کے مصطفیٰ تو ہے ہی لیکن اور ملا کر کے جو ملے وہ کتنے قرآن اللہ کی آسمانی کتاب کتنی فرشتے مشہور کتنے خلفہ راشدین کتنے مصطفیٰ کتنے مصطفیٰ کتنے امام کتنے یہ سب چار ہے جب چار مل جائے ان چاروں کو ملا دو تو تم بھی یار بن جاؤگے یہ چار دیا گیا ہے سوچنے کے لیے کہ ان چاروں کو سوچو اور محبت کر لو مصطفیٰ کے قریب ہوتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا چار آپشن دے رہا ہوں یا رسول اللہ وہ کونسا آپشن ہے تو سرکار کے صحابہ نے جب پوچھا تو حضور نے ارشاد فرمایا کن عالم کن عالم تو سرکار جانتے تھے کہ میری یہ حدیث جب تک پہنچے گی تو کچھ پیسٹھ سال کے پچاس سال کے کچھ چالیس سال کے کچھ پیس سال کے کچھ تیس سال کے کچھ بیس سال کے کچھ پچیس سال کے جو مدرسے میں نہیں جائیں گے عالم بننے کے لیے شرم اندگی میں حسوس کریں گے تو سرکار نے ارشاد فرمایا اگر عالم نہیں بن سکتے ہو اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تو مدرسہ میں نہیں جا سکتے ہو تو سنو علم حاصل کرنے والے بن جاؤ علم حاصل کسی بھی عمر میں کیا جا سکتا ہے امام صاحب کے پاس چلے جاؤ امام صاحب سے کہو امام صاحب ایک اچھی اچھی پیاری پیاری عشق مصطفیٰ والی حدیث ہمیں سنا دو ان سے سیکھ لو قرآن ان سے سیکھ لو حدیث ان سے سیکھ لو تو متعلم بن جاؤ انسان مرتے وقت تک مومن مرتے وقت تک آخری لمحے تک قبر میں جانے سے پہلے حالت نظر تک متعلم بن کر کے رہے یہی اس کی خوش نصیبی ہے چونکہ جب متعلم بن کر کے رہو گے طالبی علم بن کر کے رہو گے تو تم مصطفیٰ کے مہمان بن کر کے رہو گے ارے اس حال میں جاؤ کہ متعلم بن کر کے جاؤ تو مقام شہادت پر ہوگے مقام شہادت نصیب ہوگا اور سنو سنو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے یہ یہ بھی نہیں کرے امام صاحب کے پاس نہ جائے تو سنو میرے آقا نے ارشاد فرمایا او مستمعا او مستمعا قرآن سننے والے بن جاؤ حدیث سننے والے بن جاؤ شریعت کی نظام کو سننے والے بن جاؤ مسئلہ سننے والے بن جاؤ مطلب مطلب اس جلسے کی تحقیق مصطفیٰ نے چودہ سو سال پہلے کر دیا تھا یعنی یہ کہہ دیا تھا کہ میری عمت کے میرے علماء میرے وارسین میرے نائبین جب تم جہالت میں رہو گے تو میرے نائبین جلسے کا انعقاد کریں گے جشن دستار بندی رکھیں گے اس میں قرآن پڑھ کے سنائیں گے حدیث پڑھ کے سنائیں گے تم کر سے چلنا باوضو ہو کر کے آنا میری مجلس میں بیٹھنا دل میں تمنا رکھنا دل میں شوق رکھنا کہ آج جا رہے ہیں دارولولو مشرفیہ میں جا رہے ہیں وہاں علماء کا خطاب سنیں گے وہاں ایک حدیث یاد کر لیں گے ایک حدیث یاد کر لیں گے قرآن کی ایک آیت یاد کر لیں گے دھر سے جتنا قدم لے کر کے چلے ہو کہہ دو سبحان اللہ دھر سے جتنا قدم تمہارا چلا ہے ہر قدم تمہاری جنت کے راہ کو قریب کرتا چلا گیا ہے جنت تم سے قریب ہوتی گئی ہے تو ہو مستمیحان سننے والے بن جاؤ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تم سے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں او محبن یعنی او محبن ان علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ ان سے قریب ہو جاؤ ان کی تعظیم کرنے والے بن جاؤ ان کی توقید کرنے والے بن جاؤ سنو کہ چھوچا کا پیر تم سے نہیں مانگ رہا ہے یہ پریلی کا امام نہیں مانگ رہا ہے مدینے کا تاجدار تم سے طلب کر رہا ہے وہ مدینے کے تاجدار جو قبر میں بھی تمہیں بچائیں گے اور میدان محشر میں بھی تمہیں بچائیں گے جل اس دنیا میں جب تک حیات زاہری میں رہے تو بھی تمہیں بچانے کی فکر میں رہے اور جب اپنے محبوب کی بارگاہ میں گئے رب کائنات کی بارگاہ میں گئے رب نے پوچھا اے میرے مصطفیٰ اے میرے مجتبہ یہ بتاؤ اے میرے مصطفیٰ اے میرے مجتبہ یہ بتاؤ میں کروں کیا کیا آتا محبوب محب کی ملن کا ملن ہو رہا تھا شبے میں راج کی رات تھی دنہ فتح دلہ اور ادنہ سے قریب ہو گئے صرف محبوب تھا اور محب تھا اور یہ دونوں جب ملے تو رب نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب بتا میں تجھے کیا آتا کروں کیا دوں تو آیا ہے کوتحفے میں کیا دوں تو میرے مصطفیٰ نے کیا مانگا دب تو نہ تو علی کے لیے کچھ مانگا ہے نہ تو ابو بکر کے لیے کچھ مانگا ہے نہ ہی عمر کے لیے مانگا نہ ہی عثمان کے لیے مانگا نہ ہی عائشہ و خدیجہ کے لیے کچھ مانگا نہ ہی امی سلمہ کے لیے مانگا نہیں فاطمہ کے لیے مانگا نہیں زینب کے لیے مانگا نہیں رقیہ کے لیے مانگا نہیں امی کلسم کے مانگ لیے مانگا نہیں حسن اور حسین کے لیے کچھ مانگا نہیں زینب کے لیے مانگا بلکہ یہ ارضی پیش کی جب رب نے کہا میرے مصطفیٰ میرے مجتبہ یہ بتاؤ پہ کروں کیا کیا آتا میری امت کو بخش دے یہ میرے مصطفیٰ کا قلب تھا وہاں پہ فلی اختیار دیا جو مانگ دا ہے مانگ لو تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹی کے لیے میرے دوست کے لیے میرے نواسہ کے لیے نہیں آج ہم جو اس کے لیے چھوڑتے ہیں مصطفیٰ کے دامن مصطفیٰ نے نہیں مصطفیٰ نے تمہارے لیے مصطفیٰ نے تمہارے لیے ارضی پیش کی تھی تو وہاں پھر جب خاتون جنت بی بی سیدہ تیب آتا ہی را فاطمہ تو زہرہ نے غار سلح میں جب یہ کہا ہاتھ اٹھا کر کے رب کی پارگاہ میں التجا کی جبریلی ایامی آگئے اور جبریلی ایامی آگئے کہ عرضی پیش کی عرض گدار ہوئے اے محبوب رب کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے امت کے جس دل میں آپ کی محبت ہوگی رب ایک ایک کو اس کے گناہ سے مخشن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدان میں ایک ایک کو مخت دے گا جس کے دل میں آپ کی تھوڑی سی بھی محبت تو آؤ اسی محبوب وہی محبوب تم سے مانگ رہے ہیں کہ اگر کچھ نہیں بن سکتے ہو تو محبب بن بن علماء کے حفاظ کے چاہنے والے اور ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ اور یاد رکھنا پانچویں مت بننا حضور کہہ رہے ہیں پانچویں مت بننا اگر پانچویں بن گئے تو اللہ تمہیں خلاق کر دے کہا حضور پانچویں کیا ہے کہ جس سے میں بچوں تو صحابہ نے جب پوچھا تو حضور نے ارشاد فرمایا پانچویں عالموں سے حسد مت کرنا عالموں سے مغض مت رکھنا کینا مت رکھنا یہ مت کرنا کہ جس امام کے پیچھے تم نے نماز ادا کی ہے فجر باہر نکل کے پیڑی پیتے ہوئے دکان پر اس امام کی شکایت مت کرنا اس امام کی غیبت نہ کرنا ورنہ مصطفیٰ کے قول کے مطابق خدا تمہیں حلاق چار اپشن مانگا ہے حضور نے اب بتاؤ اس چار میں سے کوئی ایک بن جا بھائی میرے میرے عزیز کوئی ایک بن جا نہ کچھ بن سکتا ہے تو ان علماء سے محبت کرنے والا بن جا ان خفاظ سے محبت کرنے والا بن جا تاکہ تیری دنیا بھی سور جائے تاکہ تیری دنیا بھی سور جائے تیری آخرت بھی سور جائے کہ جب ان سے محبت کرے گا تو یہ مہمان رسول ہیں جب ان سے تو محبت کرے گا جب ان کی ضرورت کو سمجھے گا ان کی ضرورت کو پوری کرے گا تو میدان محشر میں مصطفیٰ تجھے اپنے کلیجے سے لگا کہ تو وہ ہے جو میرے مہمانوں کی عزت دیا تھا میں آیا ہوں نا بولے میں آیا ہوں تو مہمان بنا کر کے یہ لائے میرے عزیز میرے بھائی ہے نا وہاں سے شالماری سے لے کر کے آئے بس مدرسے میں ٹھہرا پھر مدرسے سے عزیزم کے یہاں گیا گھر میں گیا لیکن راستے میں اگر کوئی میری بھی عزتی کرے آپ مجھے پر داکتر ہوگے بولو اگر میری شان میں کوئی گستاخی کرے تو کہو کہ مر جائیں گے یا مار مر لیکن اگر کوئی محبت سے مجھے آپ کے مکان تک پہنچا دے میری عزت کرے ارچہ وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو کافر ہی کوئی بھی ہو جو تمہارا خاندانی دشمن ہے لیکن اگر وہ مجھے عزت سے لے کر کے آپ کے دروازے تک پہنچ جائے تو بتاؤ آپ کو اس کا شکریہ دا کرو گے آپ اسے کلیجے سے لگاؤ گے آپ اس سے پیار کرو گے آپ اس کی خاطر مدارت کرو گے تو سنو سنو یہ کوئی اور نہیں ہے یہ مہمان رسول ہیں یہ رسول کے مہمان ہیں تم کچھ بھی بن سکتے ہو غصب بن جاؤ قطب بن جاؤ عبدال و آتاد بن جاؤ غلام رسول ہی رہو گے لیکن یہ کچھ نہ رہ کر کے بھی مہمان رسول ہیں اور ہر آدمی اپنے مہمان کی مانتا ہے نا میں آپ کے یہاں آیا ہوں مہمان من کے میں جو سے بار 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 ہاں میرے عزیز پوچھا بار ہاں پوچھا حضور کیا کھائیں گے حضور کیا پیئیں گے کب کھانا کون سا کھانا کون سی غزہ کھائیں گے میں نے ان سے کہا عزیزم تکلف مت کرو جو تم روز کھاتے ہو وہی مجھ فقید ہو تھیلا دینا تو یہ بار بار ہم سے پوچھ رہے ہیں نا کیوں مہمان ہے اور میں مہمان ہوں تو مہمان ہمیشہ مہمان کی خواہش پوچھا کرتا ہے اور جو مہمان کی خواہش ہوتی ہے مہمان اسے پورا کرتا ہے سنو سنو یہ مہمان رسول ہیں جب ان کی ضرورت کا تم خیال کروگے جب اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے لوگے اور ان مہمانوں کو خیال مرک کر ان کی بارگاہ میں بھی پیش کر دوگے جب اپنے گھر کی ضرورت پوری کروگے تو سوچو کہوگے کہ چلو چلو اپنے گھر کی ضرورت تو بعد میں پوری کریں گے پہلے مصطفیٰ کے گھر کی ضرورت پوری کر دے پہلے رسول اللہ کے گھر کی ضرورت پوری کر دے اور جب وہاں پہنچوگے تو سنو یقین کامل ہے اگر ان بچوں نے بچوں کی خدمت کی ان بچوں کو کلیجے سے لگایا ذرا غور تو کرو کہ یہ بچے گھر چھوڑ کر کے آئے اپنی ماں کو چھوڑا ہے اپنے باپ کو چھوڑا ہے اپنے رشتدار کو چھوڑا اپنے خیش کو اقارب کو چھوڑا آپ کے مدرسے کو آباد کرنے کے لئے کیا پورے آپ کے گاؤں میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتا یہ جار آئے ہیں بہار سے آزم نگر سے آئے پن کر کے یہاں سے گئے جا رہے ہیں آیا آپ کا سب کچھ آپ کا ہے آپ کا بچہ محروم رہ رہا ہے اپنے بچے کو حافظ قرآن بناو اپنے بچے کو عالم دین بناو اس لیے کہ جب یہ مدرسہ قائم رہے گا تمہارے بچے دیندار ہوگے تمہاری نسلیں آباد دیں یہ مدرسہ معمولی مت سمجھو یہ تمہارے دین کا قلعہ ہے یہ مذہب کا قلعہ ہے اگر یہ محفوظ ہے تم محفوظ ہو اگر یہ محفوظ ہے تم محفوظ ہو اگر یہ خوش نمہ ہے تمہارا گھر خوش نمہ ہوگا لیکن سنو اگر یہاں کمی ہوگی کسی چیز کی تو حضور کو تکلیف ہوگی میرا امتی ہے میرے نام کا صدقہ کھا رہا ہے میرے نام پر پل رہا ہے میرے نام کا صدقہ اللہ اسے دے رہا ہے اپنے گھر میں ایسی لگا لیا بیسی لگا لیا موزائک کر لیا لیکن میرا گھر میرے مہمان ایسے مہمان جو معصوم ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑا ماں باپ سب کو چھوڑ کر کے آ کر کے اللہ کے کلام کو اللہ کے قرآن کو جو یاد کر رہے ہیں سینے میں اتار رہے ہیں ذہن میں محفوظ کر رہے ہیں چوبیس گھنٹا یہ اساتذہ لگے ہوئے ہیں سینہ خالی تھا ان کا لیکن یہ اساتذہ ایک ایک لفظ کو ایک ایک لفظ ذرا غور کرنا کہ کس طریقے سے انہوں نے سینے میں محفوظ کیا ہوگا کتنی محنت کی ہوگی شب و روز یہ اچھ جٹ تھے اس وقت انہیں کچھ معلوم نہیں تھا جس وقت یہ آئے تھے انہیں کچھ معلوم نہیں تھا یہ اساتذہ اپنی اولاد کی طرح انہیں پالا اپنی اولاد کی طرح ان کی پرورش کیا انہیں اٹھنا بیٹھنا سکھایا انہیں سونا جگنا سکھایا انہیں غسل کا طریقہ سکھایا انہیں وضو کا طریقہ سکھایا نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا علیف سے لے کر کے ون ناس تک انہیں یاد کروایا ان کے سینے میں محفوظ کیا اور جب یہ ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا تو یہ پھر حافظ قرآن محفوظ ہوا اے شرب شرب اللہ میرے عزیز تو میں یہ کہہ رہا تھا مہمان کی بات کو کوئی رد نہیں کرتا جب آپ رد نہیں کرتے تو رسول اللہ رد کریں گے سوچو سوچو صحیح کہ جب آپ رد نہیں کرتے تو حضور رد کریں گے ان مہمانوں کی بات انہیں سینے سے لگا کر کے ان کے سر پہ دست شوقت رکھو انہیں کہو بیٹا تم نے باپ کو چھوڑا ہے یہاں تیرا باپ موجود ہے تمہاری بیوی کہے کہ بیٹا تُو نے ماں کو چھوڑا ہے میں تیری ماں ہوں جو ضرورت ہوگی مجھ سے کہنا میں حاضر ہوں سنو سنو یہ وہ بچے ہیں ذرا غور تو کرو تمہارے بچے دو گھنٹے کے لیے گھر سے باہر غائب ہو جاتے ہیں تمہاری بیوی کتنی پریشان ہوتی ہے بولو باپ کتنا پریشان ہوتا ہے گلی گلی کچا کچا اس بچے کو تلاش رہا ہوتا ہے ایک ایک چیز کا خیال لگتے ہو تم اپنے بچے کا رات میں اٹھ اٹھ کر کے تمہاری رات میں اٹھ 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 کر کے بچے کی ماں بچے کو دیکھتی ہے میرا بچہ صحیح سویا ہے کہ نہیں کہیں کمبل تو نہیں ہٹ گیا کہیں توشک تو گر نہیں گیا ہے کہیں تک یہ تو نہیں ہٹ گیا ہے لیکن ذرا غور کرو یہ ساری بات ہیں ان کی ماں بھی سوچتی ہوگی جب اپنے سے ان کی ماں خود کو ان سے جدا کر رہی ہوں گی تو جانتی ہوں گی یہ میرے ماں سون بچے مدرسہ میں جا رہے ہیں جہاں چٹائی پر سوئیں گے کھانے پر دھیان دینے والا کوئی نہ ہوگا کپڑا پہنانے والا کوئی نہ ہوگا جیسا گندہ سندہ کپڑا ہوگا یہ پہنیں گے خود سے کھائیں گے کھلانے والا کوئی نہ ہوگا سینے پہ صبر کی سل رکھ کر کے ان بچوں کو ان کی ماں نے ان کے باپ نے ان سے جدا کیا آپ کے بھروسے آپ کے بھروسے انہیں بھیجا کہ نہیں نہیں وہاں رسول کے چاہنے والے ہوں گے وہاں رسول کے عاشق ہوں گے جو میرے بچے کا خیال کریں گے اب ذرا غور کرو ان بچوں کو صبر کی سل رکھ کر کے سینے پہ پتھر رکھ کر کے بھیجا کہ میرے بیٹے چھا میں برداشت کر لوں گی تیری یاد آئے گی پرداشت کر لوں گی رات کی تاریخی میں اٹھ کر کے رو لوں گی لیکن جب مصطفیٰ کے دین کی بات آتی ہے جب خدا کے کلام کی بات آئی تو بیٹے یہ سب میں پرداشت کر لوں گی تیری جدائی کو چھین لوں گی لیکن یہ گوارہ نہ کروں گی کہ تُو چاہے میں بہت جائے گا بلکہ یہ سب اس لیے برداشت کروں گا کہ تُو آپ نے پران پر کر کے آ جائے گا اب دیکھو ایک بات سنو وقت زیادہ ہو رہا ہے کا آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں ساری رات اپنے لیے ہے آج کی رات مصطفیٰ کے نام ساری رات اپنے لیے آج کی رات مصطفیٰ کے نام کر دو کر دو حضور اس وقت تو ہم نہ تھے لیکن یہ ایک رات ہم نے اپنی زندگی سے نکال کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے اور یقین رکھو کہ اس رات کی قواہی کوئی اور نہ دے گا پیر صاحب نہ دیں گے نہ دیں گے فکر مت کرنا یہ علماء حفاظ اکرام نہ دیں گے نہ دیں گے فکر مت کرنا رسول اللہ کا یہ گھر گواہی دے گی یہ رسول اللہ کا گھر تمہارے لیے گواہی دے گا یہ فیضائیں گواہی دیں گی یہ درو دیوار گواہی دیں گے کہ مولا نین تو آ رہی تھی لیکن اس نین کو تیرے محبوب کے عشد کے نام پہ انہوں نے قربان کر دیا اور تیرے محبوب کے کھر میں بیٹھ کر تیرے محبوب کے جلسے کو کھاں تو میرے عزیز میرے دوست یہ سنو انہوں نے کتنی کارگرد ہوتی ہے کتنی کارگرد ہے محبوب غزنوی ہے محبوب غزنوی چلا ہے وہ قیفیت یہ تھا وہ ایسا بادشاہ تھا اسلام نے تو انوکانوں کا بادشاہ دیا ہے اس گلستان میں تو گلا بھی کھلے ہیں بیلی اور چمیلی بھی کھلے ہیں اسی ہندوستان میں یار اسی ہندوستان میں ایسا ایسا انصاف پرور پادشاہ پیدا ہوا ہے ایسا متقی پرہزگار بادشاہ دیا ہے اسلام نے اس ہندوستان کو کہ جس کی اثر کی سنت بھی قدرانا ایسا بادشاہ دیا ہے اس ہندوستان کو کہ وہ کبھی اپنے ریایہ سے بے فکر نہیں ہوتا تھا بلکہ اپنی مراد کی نین کو قربان کر دیتا تھا اور ریایہ کی خبرگیری کے لیے نکل جایا تھا اپنی ریایہ کی خبرگیری کرتا تھا تو میرے عزیز میرے دوست محمود غزنوی اسی بادشاہ میں سے ایک بادشاہ کا نام ہے محمود غزنوی رات کی تاریخی میں باہر نکلے رات کی تاریخی میں جب باہر نکلے تو دیکھا ایک چوراہے پہ جب پہنچے تو ان کے ساتھ ان کا وزیر بھی ہے ان کا مشیر بھی تھا اور بھی سپاہی تھے سارے لوگ تھے سب کے ساتھ ایک جلوس کی شکل میں چل رہے تھے یہ خبرگیری کرنے کے لیے کہ کون کھا کے سویا ہے کون بھوکا سویا ہے درخور کرو وہ اسلام میں بابشاہ دیا ہے کس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے یا کون سوکن سے سو رہا ہے اور جب یہ خبر ہوتی تھی نا کہ یہ بھوکا سویا ہے یا یہ اس کے گھر میں کوئی رو رہا ہے تو اسی وقت کھٹ کھٹا کر کے اس سے پوچھا جاتا تھا کہ آگے کیوں رو رہے ہیں تو محمود غزنوی نے جب ایک چوراہے پہ محمود غزنوی پہنچا تو دیکھا مسجد سامنے مسجد تھی مسجد کے سامنے ایک بنیا کی دکان بنیا کی دکان میں چھروکا بنا ہوا تھا اور مسجد کے سیڑھی پر ایک ننہ سا ماسون بچہ کم عمر بچہ آدھی رات میں کم عمر بچہ مسجد کے سیڑھی پر بیٹھا ہوا ہاتھ میں ایک کتاب لیے ہوئے جھوم جھوم کے اوپر پر رہا ہے سبحان اللہ اور تھوڑی دیر کے بعد جاتا تھا وہی بچہ تھوڑی دیر کے بعد جاتا تھا اور اس جھروکے سے پتلی سی سلاف سے جو روشنی نکلتی تھی اس روشنی میں اس کتاب کو دیکھتا تھا پھر بند کرتا تھا پھر آجاتا تھا پھر سیڑھی پر بیٹھ کر کے چھوم چھوم کر کے اسے پڑھتا رہیتا تھا تو اب کیفیت یہ جب دیکھا محمود غزنوی نے کہا کون سا بچہ ہے ساری دنیا سوئی ہوئی ہے سارے لوگ سوئی ہوئے ہیں اور یہ بچہ جا رہا ہے قریب گئے قریب گئے تو دیکھا تو دیکھا ایک معصوم سا بچہ ہے چھوٹا سا کم عمر بچہ ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی اور کتاب نہیں قرآن مقدسہ اس بچے سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو ساری دنیا سو رہی ہے سارے لوگ سو رہے ہیں اور تو تنہا اس سیڑھی پر بیٹھا ہوا ہے اور تنہا اس سیڑھی پر بیٹھ کر کے تو قرآن یاد کرنا قرآن بڑا بیٹا رہتے آدھی رات بھی چکی ہے جا کے سو جا صبح میں یاد کر لے گا اس نے پلٹ کے دیکھا کہا نہیں نہیں مجھے سونا نہیں ہے میں سونے کے لئے پیدا نہیں ہوں کہا پھر کہا میں پڑھنے کے لئے پیدا ہوا ہوں میں قرآن یاد کرنے کے لئے پیدا ہوا ہوں مجھے میری ماں نے مجھے میرے بھاپ نے مدرسے میں اس لئے داخل کیا ہے کہ بچپن سے میری ہر تمنہ میری ماں نے پورا کیا ہے میرے باپ نے میری ہر خواہش کو پورا کیا ہے لیکن اس کی صرف ایک تمنہ ہے صرف اس کی ایک خواہش ہے اور وہ خواہش و تمنہ یہ ہے کہ میں حافظ قرآن بن کر اسے قبر میں بھی بخشواؤں اور جنت بھی دے لیں اس کی بس ایک خواہش ہے اور وہ خواہش میں پوری کرنا چاہتا ہو اس لئے میری ماں نے بڑی تمنہ سے میرے باپ نے بڑی آرزوں سے مجھے مدرسہ میں داخل کیا ہے مجھے مت روکو صاحبو مجھے مت روکو منع مت کرو میں یہاں پڑھوں گا اور کل کا سبق یاد جب تک نہ کرلوں تب تک میں سوں گا سبحان اللہ اس کے بعد بباشا نے کہا محمود غزوی نے کہا کہ مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے کہا مسجد میں روشنی کا انتظام نہیں ہے کہا مدرسہ میں کہا مدرسہ میں بھی روشنی کا انتظام نہیں بڑا غریب مدرسہ ہے بڑا غریب مدرسہ ہے روشنی کا انتظام نہیں ہے پھر میں کہاں سے پڑھوں تو میں نے یہ دیکھا کہ یہاں سے جھروں کے سے روشنی آ رہی ہے یہاں سے کہا تو ٹھیک آج آج سے انتظام ہو جائے گا کہا وہ کیسے انتظام ہوگا ہاتھ میں دیکھا بغل میں جو وزیر کھڑا تھا خادم کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں شمادان تھا شمادان سمجھتے ہونا چراغ اس وقت تو بلب وغیر نہیں تھا اس وقت تو شمادان لے کر کے چراغ مشل لے کر کے چلتے تھے تو شمادان تھا تو شمادان ہاتھ میں پکڑا بچے کو دیا کہا یہ مسجد میں جا کے رکھ دیں اور جب تک تجھے یاد ہوتا رہے یاد کر لینا تو وزیر نے کہا کہ حضور توجہ تو دیجئے یہ بچہ ہے اور شمادان کس کا ہے سونے کا سونے کا شمادان ہے آپ اسے دے رہے ہیں سونے کا شمادان اب ذرا خور کرنا اور جواب سننا دل کھول کے دل میں جھگہ دی دینا اسے شمادان جب دیا تو پادشاہ نے پلٹ کے کہا سن سنے وزیر اے میرے خادم سن اب مجھے اور میری قوم کو سونے کا شمادان نہیں چاہیے بلکہ قوم کو کہ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے ایک حافظ قرآن چاہیے مجھے اس شمادان کی ضرورت نہیں ایسی ہزار شمادان ایک حافظ قرآن پر قربان ہے تو میرے چہنے والوں میرے عصیزوں میرے بھائی اسلام کے چہنے والوں ذرا یہ تو یہ تو مزاج بناو کہ شمادان قربان کر دیا کیوں اس لیے کہ مجھے حافظ قرآن چاہیے کاش دھومے بھی کوئی ایسی سوچ رکھنے والا ملے کہ ہم دو منزلہ نیک بنائیں گے جب تک ایک حافظ قرآن نہ ہو کسی کو گفت لے لو ایڈاک کر لو کسی کو پوسپت لے لو اس غریب کو حافظ قرآن بنا دو عالم دین بنا دو تمہارے بچے بھی بخش دیا جائیں گے تم بھی بخش دیا جائیں گے بے شک بے شک سبحان اللہ تمہارے اس سے خرچے ہوتے رہتے ہیں اس سے بہت سارے خرچے ہوتے ہیں اب اس بادشاہ نے کہا محمود غزنوی نے کہا میرے عزیز میرے بیٹے میرے بچے معصوم بچے جب تُو قرآن نے یاد کر لینا مجھے گناہگار کے حق میں دعا کر دینا کہ اللہ میری پریشانی کو دیو اب وہ دیا وہ بچہ گیا بیٹھا قرآن یاد گیا محمود غزنوی واپس گھر گئے گھر پہ حضور کر کے اس گھر پہ سو گئے مومن کی پہچان یہ ہے مسلمان عاشق رسول جو ہوگا وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ کم مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے بولو چاہو گے اپنے نبی کو دیکھنا کون چاہے گا اے کون چاہے گا اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری ماں بے نے ہاتھ نہ اٹھا ہے ہم سب چاہتے ہیں بولو ہماری دلی تمنہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو دیکھ لیں اپنے آقا کو دیکھ لیں تو سنو اس کا ایک طریقہ ایک نسخہ بتا رہا ہوں کہ باوضوح ہو کر کے بستر پہ جانا وضوح کر کے بستر پہ جانا اور درود پڑھتے پڑھتے سو جانا اب محمود غزنوی وضوح کیے وضوح کر کے آ کر کے بستر پہ لیٹے محمود غزنوی جیسے بستر پہ لیٹے ادھر اس بچے کو سبق یاد ہوا اس بچے نے ہاتھ اٹھایا کہا اے اللہ جس نے میری مصیبت کو آسان کیا تو اس کی مصیبت کو آسان کر دے جس نے میرے مشکل کا حل کیا ہے مولا تو اس کی مشکل کو آحل فرما دے مولا جو اس کی پریشانی ہے میری پریشانی تھی بار بار دعو رہا تھا بنیہ کے گھر کی طرف بنیہ کی دکان کی طرف دعو رہا تھا اے اللہ سبق یاد نہ ہو رہا تھا پیر میں تکلیف ہو رہی تھی باہر باہر مسجد کے باہر سیڑھی پہ بیٹھا ہوا تھا تکلیف ہو رہی تھی مولا اس نے شمانان سونے کا دے دیا ہے اے اللہ تو اس کی بھی وریاد کو سن لے اس کی وریاد کو پوری کر دے اب یہ یہاں دعا کر رہا ہے ادھر وہ سویا ہوا ہے معصوم بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے وہ حافظ قرآن دعا کر رہا ہے ادھر اس نے دعا کیا ہے مصطفیٰ جانے رحمت مدینہ سے چلے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت مدینہ سے چلے ہیں آقا بیرے مدینہ سے چلے ہیں مہمان نے پکھارا ہے مہمان نے کہا ہے مہمان نے ارضی لگائی ہے مہمان نے فریاد کیا ہے پتا یہ چلا کہ مہمان کی زبان جو کھل جائے مصطفیٰ آؤ سے سن لیا کر دے اب اس نے جو فریاد کیا تو سرکار مدینہ سے چلے ہیں سرکار مدینہ سے چلے ہیں سرکار آئے ہیں اور یہ سبک تک ان کا بیٹا محمود غزنوی یہ لیٹا ہوا ہے آرام کر رہا ہے آنکھ لگی ہے ایسی نین پہ سوجان سے قربان ہو جانا میرے عزیز یہ لیٹا ہوا سویا ہوا ہے حضرت سرکار تشریف لائے سرکار نے ارشاد فرمایا یہ سبک تک ان کے بیٹے اٹھ کھڑا ہو جا اب سبک تک ان کے بیٹے اٹھ کھڑا ہو جا جو کہا تو محمود غزنوی کھڑے ہو گئے ارشاد فرمایا اے سبک تک ان کے بیٹے محمود غزنوی تو نے آج میری مہمان کی عزت کی ہے اللہ تجھے دو جہاں میں عزت اتاو سبحان اللہ اور کرو سوچو 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 اسے سوچو کہ تم نے میرے مہمان کی عزت کی ہے میرے مہمان کی عزت کی ہے میرے مہمان کی پریشانی کو دور کیا ہے اللہ دو جہان میں دونوں جہاں میں تجھے عزت اتاو فرمائے اب محمود غزنوی سے سنو محمود غزنوی کہتے ہیں کہ تین باتیں مجھے برسہہ پرس سے پریشان کیے ہوئے تھا میں بہت پریشان تھا ٹینشن میں رہتا تھا ہمیشہ پریشان رہتا تھا پہلی تمنا تو یہ تھی کہ برسہہ پرس سے میں طلبگار تھا کاش مصطفی جانے رحمت کا مکھڑا دیکھ لیتا کاش مصطفی جانے رحمت کا جمال جہاں آرہ دیکھ لیتا حضور کا دیدار کر لیتا دوسرا دوسری بات جو مجھے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ میرا باپ سبک تگین تو ایک سپاہی تھا میں ایک بادشاہ ہوں پتا نہیں میں اپنے باپ کی صحیح اولاد ہوں یا نہیں اور تیسری بات یہ تھی کہ کل میدانِ محشر میں میدانِ محشر میں روزِ قیامت جو عزتدار جماعت ہوگی جو سبزِ افضل جماعت ہوگی جو سبزِ عزتدار جماعت ہوگی وہ کون سی جماعت ہوگی یہ تین باتیں مجھے پریشان کیے ہوئے تھیں اب ذرا غور کرو آقا مدینے میں ہے مدینے میں ہے ابھی تو کہا تھا سینے میں ابھی کچھ دیر پہلے تو کہا کیا کہا تھا مدینے میں ہے ابھی کہا رہے ہو مدینے میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرام فرما ہے لیکن ذرا غور کرو بچے نے یہاں سے فریاد کی ہے بچے نے ہاتھ اٹھایا قرآن یاد ہوا قرآن کو بند کیا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہے جب ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہے تو سرکار سے یہ نہیں کہا حضور صبح تک ان کی یہ خواہش ہے یہ خواہش ہے علمِ غیبِ مصطفیٰ کہ یہ یہ خواہش نہیں بس صرف پریشانی کو دور کر دے لیکن سرکار جانتے تھے محمود غزنوی کی پریشانی کیا ہے تو سرکار تشریف لاکر کہ اسے خواب میں اپنی زیارت اتا کرے اب بتائیے چلا کہ حضور کو دیکھنا ہے ان کی خدمت کرو حضور کا دیدار کرنا ہے ان بچوں کی ضرورت کو پوری کر لو حضور کو دیکھنا ہے تو ان بچوں کی خدمت کرو ان سے پیار کر لو حضور کا دیدار مل جائے گا حضور اپنا دیدار اب اس بچے نے اب محمود غزنوی محمود غزنوی سے جب ہی رشاد فرمایا کہ اے صوبک نگین کے بیٹے اوٹ جا تو محمود غزنوی کہہ کے نہیں مخاطب کیا بلکہ کہا صوبک نگین کے بیٹے اور جب حضور گواہی دے بولو حضور گواہی دے اس سے بڑا گواہ کون ہوگا حضور نے گواہی دے دی اور رشاد فرمایا کہ کل جو عزت دار جماعت ہوگی نا میدانِ مہشر میں وہ علماء و حفاظ اکرام کی جماعت ہوگی ہی وجہ ہے کہ سنو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل میدانِ مہشر میں جب ساری امتیں ہر قوب کی امت ہر نبی کی امت جب ہی کٹا ہوگی جب ایک جگہ جماع ہوں گے تو پھر اللہ ارشاد فرمائے گا اللہ کی طرف سے نیدہ ہوگی کہ اے لوگوں اے میرے بندوں میرے کلام کی تلاوت کی جائے میرے کلام کی تلاوت کی جائے بہاوازِ بلند تو حضرتِ دعود علیہ السلام کھڑے ہوں گے اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے موسیٰ علیہ السلام عزیٰ علیہ السلام امبیاء کرام ان کی امتیں سب کھڑی ہوگی اور کھڑی ہو کر کے سب اپنی اپنی توریت زبور انجیل کی تلاوت کریں گے لیکن راوی ارشاد فرمائے گا نا نا آج یہ نہیں چلے گا آج یہ نہیں چلے گا پولا پھر آج یہ نہیں چلے گا تو کیا چلے گا کہا اے میرے محبوب کی امتی کھڑے ہو جا اے حافظِ قرآن آج تیری باری ہے آج تیرا مقام دکھلانا ہے آج تُو کھڑا ہو جا اور بلند آواز سے قرآن پڑتا جا جنت میں جنت سبحان اللہ سبحان اللہ پڑتا جا جنت کی منازل کو تیہ کرتا جا اب یہ بچہ ماسون تو ہے لیکن یہ بچہ جب قرآن کی تلاوت با آوازیں بلند کرے گا حکمِ ربی ہوگا جا جنت کی جتنی سیڑھیاں چڑھنا ہے چڑھتا چلا جا اب وہ جنت کی سیڑھی چڑھتا چلا جائے گا تو آپ مسے یہ صاحب کھڑے ہوں گے آپ مسے یہ صاحب کھڑے ہوں گے کہا حضور حافظ آپ جا رہے ہو اکھے لے جنت حضور ہم نے آپ کو سابون دیا تھا یاد کیجئے آپ کا کپڑا گندہ تھا تو ہم نے سابون پیش کیا تھا کہ یہ سابون سے کپڑا دھو لی جائے گا اور یہ سابون سے نہا لی جائے حضور آپ نے پوچھا تھا ہم نے کہا نہیں نہیں شکریہ بھی ادھامت کیجئے آپ جائے جب وقت آئے گا تو ہم لے لیں جب وقت آئے گا تو ہم مانگ لیں گے حضور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم رسول اللہ کے گھر میں پہنچے تھے یعنی مدرسہ اشرفیہ میں پہنچے تھے آپ لوگ پوڑے تھے چٹائی ٹوٹی تھی اسی وقت ہم گئے ایک مخمل کی چٹائی لاکر کے آپ لوگوں کے لیے بھی شادیا تھا دیکھا دوسرے روز کہ آپ پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں ماتھے سے پسینہ قرآن کے اوراک پہ پڑ رہے ہیں مجھے اچھا نہیں لگا میں دھوڑ کے گیا اور مارکٹ سے پنکھے لائے پنکھے لائے پنکھے لائے پنکھے لائے لگا دیئے جب میں نے محسوس کیا کہ گرم گرم پانی آپ لوگ پیتے ہو تو میں نے فیرز کا انتظام کر دیا میں نے کولر کا انتظام کر دیا حضور ہم نے کوئی بدلہ نہیں مانگا تھا کوئی بدلہ نہ چاہا تھا آج اس کا بدلہ ان سے مانگ رہا ہو ابھی یہ کہی رہا ہوگا کہ فوری رب کائنات کی طرف سے حکم ہوگا سنو سنو جس نے دنیا میں میرے مہمانوں پر احسان کیا ہے آج اس احسان کا بدلہ یہ کہیں یا نہ کہیں یہ علماء کہیں یا نہ کہیں یہ حفاظ کہیں یا نہ کہیں میرے محبوب کے مہمانوں کی تم نے عزت کی تھی تم نے اس پر احسان کیا تھا پنکھا لگا کر کے احسان کیا تھا تم نے اس پر بیڑ لگاوا کر احسان کیا تھا توشک دے کر کے احسان کیا تھا کمبل دے کر کے احسان کیا تھا کھانے کا انتظام کر کے احسان کیا تھا پلب لگا کر کے احسان کیا تھا کولر لگا کر کے احسان کیا تھا فریز دے کر کے احسان کیا تھا سنو سنو آج وہ احسان کا بدلہ میں دوں اور میں تو کہتا ہوں حضرت وہ پیدانِ معشر ہوگا اس سے پہلے اگر آپ نے فریز لگا دے دیا اور اس سے پہلے آپ نے ان بچوں کے لئے تھنڈی ہوا کا انتظام کر دیا تو قبر میں آپ گرمی منع رہو گے قبر میں تاریخی منع رہو گے بلکہ تمہارے قبر کو بھی ارحافظ قرآن کے صدقے میں رب کائنات روشن فرما دے گا اور وہاں بھی جنت کی گھڑکی کھول دی جائے گی تھنڈی تھنڈی ہوایں اس لئے ان کی خدمت کرو اسے ایک معمولی گھر نہ سمجھو یہ معمولی گھر نہیں ہے بلکہ سنو میرے آقا ارشاد فرما دے ہیں کہ دو جگہ ایسی ہے جو اپنے مالک کو دعائیں دیتی رہی ہیں اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے مالک کو بددعا کرتی رہتی ہیں لوگوں نے پوچھا حضور کونسی زمین اپنے مالک کو بددعا کرے گی اور کونسی زمین اپنے مالک کو دعا دیتی رہتی ہے تو سرکار نے ارشاد بنمایا جس زمین پہ اللہ کا گھر ہو جس زمین پہ اللہ کا گھر ہو وہ دعائیں دیتی رہتی ہے اپنے مالک کو اور جس زمین پہ میرا گھر ہے رسول اللہ کا گھر ہو وہ زمین اپنے مالک کو دعائیں دیتی رہتی ہے ایک دو روز نہیں قیامتا اور وہ زمین اپنے مالک کو بددعا کرتی رہتی ہے جس زمین پہ تاش کھیلا جاتا ہے جس زمین پہ شراب پیا جاتا ہے جس زمین پہ برائیہ ہوتی ہے وہ زمین اپنے مالک کو بدعائے دیتی رہتی ہے میرے عزیز میرے دوچ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ باپ اگر دیندار ہوتا ہے تو دین دروازے تک پہنچتا ہے تو دین دروازے تک پہنچتا ہے اور اگر ماں دیندار ہو گئی اگر ماں دیندار ہو گئی تو دین جو ہے وہ نسلوں تک پہنچتا ہے دین نسلوں تک پس آخری بات آخری بات پہنچتا ہے میرا ٹائم بھی مکمل